اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے لاسٹ ولوگ میں نے جہاں انڈ کیا تھا اسی کے بعد سے ہی میں نے یہ اگلا بھنانا سٹارٹ کر دیا تھا اور یہ ایوننگ کا ٹائم تھا ایک دھم سے ہی موسم تبدیل ہو گئے تو اب ہم زیادہ ٹائم اوپر ہی چلے جاتے ہیں ویسے پہلے تو جاتے تھے دھوپ میں باہر سے ہن میں باہر بیٹھ جاتے تھے مگر اب یہ ہے کہ اب روم میں بیٹھتے ہیں اور یہاں ونڈو کھول دیتے ہیں تو یہاں سے فریش ہی ہراتی رہتی ہے اور یہاں پر یہ اولڈ فیشن اوٹس پڑے تھے میرے پاس تھوڑے سے بس رہ گئے تھے تو میں نے سوچا اسے بھی اب ختم ہی کرنوں کیونکہ اب رمزان شریف ہے تو جو جو تھوڑی تھوڑی چیزیں پڑی ہیں ان کو بس میں بنا کے ختم ہی کرتی جا رہی ہوں یوں سمجھنے کہ یہ اوٹس کا سوپ بن رہا ہے اور چکن جو تھی وہ ابھی ڈی فروسٹ کرنی تھی اور یہ میں گئی تھی بنانے کے لیے مغرب کے ٹائم تو ابھی مزان کا ٹائم ہونے والا تھا اسی لیے اسے کر ڈی فروسٹ کرنے رکھتی تو کافی ٹائم ہو جانا تھا بس میں نے ایسے ہی پھر بنا لیا تو یہاں پر یہ ریڈی بھی ہو گیا تھا اور بہت اچھا بنا تھا یہاں اس میں میں نے صرف نمک کالی میرچ اور چکن پاڈر شامل کیا تھا یہ ہے نیکس ڈے کا کلپ اور یہاں پر صبح کی نماز کے لیے میں بیٹی تھی تجت میں نے ادا کر لی تھی اور تسبیح وغیرہ پڑھ لی تھی بس ویٹ کر رہی تھی کہ جیسے بجر کی ازان ہو تو میں نماز ادا کرنوں بس قرآن پاک میں نے پڑھ لیا تھا اور تسبیح بھی میں نے کر لی تھی اور اس کے بعد میں سو گئی تھی پھر جب میں جا گی تو اس ٹائم گیارہ بچ چکے تھے اور ناشتہ جو تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا ناشتے میں میں نے یہی چامن لے لیے تھے اور امی نے یہاں پر سٹرابیری اور کچھ سبزی وغیرہ لی تھی وہ انہیں نکال رہی تھی یہ کچنار لی تھی بس انہیں شوپر سے نکال کر باہر رکھ رہی تھی کیونکہ یہ خراب جلدی ہو جاتے ہیں اور سٹرابیریز بھی ایسے ہی جلدی خراب ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے اور آج ہی ہم نے بھی کچنار لی تھی اور سسٹر کے گھر سے بھی آ گئی ہم ہی بتا رہی تھی کہ میرے مائن میں یہی تھا کہ آج میں لے تو رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ سسٹر کی طرف سے بھی آ جائے کیونکہ ہر سال ان کے گھر میں درخت لگا ہے تو وہاں سے بھی آتی ہے اور آج ہم نے دیکھ بنوائی تھی کیونکہ ہمارے جو گھر تھا اس کا لنٹر ڈالا تھا آج اسی وجہ سے اور یہاں پر جو تھے کچھ رائس ہم نکال رہے تھے ختم دلانے کے لیے اور تو دیکھ بنوائی تھی اسی لیے پھر اببو نے دونوں سسٹ اور اس کو بھی کہا تھا کہ آپ لوگ بھی آج آ جانا اور بہنوئی بغیرہ بھی تو وہ لوگ بھی آ گئے تھے وہ لوگ جن کا ابھی تک گھر نہیں ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اپنا گھر دے اور آپ لوگ بھی ہمارے گھر کے لیے دعا کیجئے گا کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے اور حاصدین کے حاصل سے بھی محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں بھی شب برات آنے والی ہے بس ایک دن ہی رہ گیا ہے تو آپ لوگ مجھے بھی یاد رکھے گا دعاوں میں اور میں بھی آپ سب کے لیے دع کروں گی میرے سب یہاں پر کچھ رائے سم نکال رہے تھے کیونکہ کچھ پیکٹس بنانے تھے وہیں پاس دینے کے لیے بھائی نے کہا تھا کہ یہاں اتنے زیادہ نہیں ہیں لوگ تو آپ لوگ کچھ نکال کر اس کے پیکٹس بنا دیجئے اور پاس میں وہیں دے دیں گے تو یہاں پر امی اور سسٹر پیکٹس بنا رہے تھے ابھی بس کچھ دیر بعد آئیں گے وہ لوگ دیکھ بھی لے کر چلے جائیں گے اور یہ پیکٹس جو ہیں یہ پھر سسٹر یا پھر بھائی کوئی بھی جا کر دے آئے کہ ابھی ب بھائی تو وہیں ہیں تو پھر یا تو ابو آ جائیں گے ابو ابھی گئے ہوئے تھے بچوں کا لینے کے لیے کیونکہ آج ان کے سکول میں فنکشن تھا اور اسی وجہ سے بس یہ بچے بھی یہاں پر آ گئے تھے بچوں کے لیے یہ سرپرائز تھا کہ آج انہوں نے نانو گھر آنا ہے انہیں نہیں پتا تھا اور بہت خوش ہو گئے تھے کہ آج نانا ابو ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں سکول میں بچوں کے یہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں اور ان کو اگر پتا چل جائے کہ اب ہم نے آج یہیں سٹیک کرنا ہے تو اور بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہونے جب مل جاتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے بس بچے یہاں پر چینج کرنے لگے تھے کیونکہ سکول یونی فرم میں تھے تو اسی وجہ سے اور میں یہاں بس ڈبل شوپر کر رہی تھی یہاں پر بچے اپنے چینل کے لیے ویڈیو بنوا رہے تھے ان کا بھی چینل ہے بچوں کے چینل کا نیم بھی میں بتا دیتی ہوں عرفہ سیبلنگز کے نام سے ہے اور آپ لوگ اسے بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیونٹی پہ میں پوسٹ بھی لگا دوں گی شیزان یہاں کھڑنا ہے چلا پہنے کے چینل کیوں پہنے ہیں ان کیوں پہنے ہیں کیوں پہنے چینل کیوں پہنے ہیں اتہ دو نہیں یقید بچے آمازے ہیں ہیں جب آپ لڑکی ہیں یہ تو لڑکیاں والے کپڑے ہیں یہ لڑکیاں پہنتے ہیں آپ کے اسھ اپنے پیارے نیچے سے شرٹ ہے آپ وہ پہناؤ میں اتہ دو میں تو آپ کو گارڈن نہیں بیچوں چلیں آنا گرڈن پھر آو اتارو ابھی جان جا سکتے ہیں سندے پہ جائیں گے ابھی آبھی نہیں جا سکتے ہیں ابھی نہیں جا سکتے ہیں ابھی کوئی بھی نہیں ہے کوئی ملک کر جائے گا رکھشی وی انکل بھی نہیں ہے آو آنے نہیں سندے کو جائیں گے ابھی تو یہ اتارو وہ پیچھے س رہے ہیں یہ اٹا کو پہلشن نے گیا رہا تھا اس کو آلان کیا چلو یہ تہلی سے بھولیں آنا ہے آجا میں آپ کو بتاا میں ہمیں بتا رہی ہمارا سنڈے ہو جائیں گے ابھی نہیں جائیں گے ہم آج ہی کیوں پڑھنگے کھڑے ہو اترا ہو نا اتارو آج 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 میں خود آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں شوز پہنکے ورنہ میں اتارنے آ رہی ہوں آج آج میں خود آ رہی ہوں میں بہت ساتھ میں اتار دوں گی آج چود ہی سمیں بینے مانس پڑھو نا چاہاں نہیں جائے وہ یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا تو گرمی نہیں لگ رہی آپ کو یہ تو لڑکیوں والے کپڑے سارے مزاق پہ رہیں گے کہ یہ وہ شہ زین تو لڑکیوں والے کپڑے پہنکے بھوم ہیں یہ لڑکی ہو آپ کو یہ آمنہ ہو چھڑی سی بی بی ہو نہیں آپ تو مہمہ شہ زین ہو مہمہ شہ زین یہاں پر میں نے بہت کوشش کی کہ مہمہ شہ زین کے یہ ڈریس اتر وحالوں کی کیسے سٹر کا پہن کیا رہا گیا تھا مگر اس نے بھی نہیں اتارا پھر میں نے نماز سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ بہت لیٹ ہو گئی تھی پہلے بھی اور میں نے امی کے جو ہیئر کلر کیا تھا تو اس کا یہ کلر آیا تھا آج بس امیہ سے جا رہی تھی ابھی ان کو سٹریٹ کریں گے تو اس کے بعد تو اور بھی اچھے لگیں گے فیلحال میں دکھا دیتی ہوں کہ اس کا کیا ریزلٹ تھا جو میں نے لگائی تھی ہیئر کلر امی کے ہیئر کلر دیکھنے کے بعد اب میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی ہیئر کلر کر لوں ابھی تو نہیں ان فیچر کیا پتا میں کر بھی لوں اور یہ ہے نیکسٹ ٹیک کا کلپ اور یہاں پر آج میں نے ساگولا پراتا بنوایا تھا امی نے بنایا تھا اور اس کے بعد اچانک مجھے یاد ہے کہ میں نے تو بلوگ بنانا تھا اور پھر میں ہاف پراتا کھا گئی تھی اور ہاف جو تھا اسی میں ہی میں نے پھر بنانا سٹارٹ کر دی تھی اور ہی امی مجھے بل دکھا رہی تھی اتنا چھوٹا ہو گیا ہے اس جب برات آپ لوگ سپیشلی اپنے ملک کے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی رحم کرے بس اس ملک پر اور یہاں پر میں تیار ہو رہی تھی کیونکہ آج مجھے اپنی کزن کی طرف جانا تھا وہ امرا کرنے کے لئے جا رہی ہیں اسی لئے ان کی طرف جانا تھا انہوں نے گھر میں قرآن خانی بھی کروانی تھی تو بس یہاں پر میں ریڈی ہو گئی تھی بس بال میں نے باندھنے تھے اور امی سے یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ بتا دیں میں باندھ لو امی کہہ رہی تھی کہ نہیں نہ باندھو ایسے ہی رہنے دو تو بس پھر میں نے ایسے ہی رہنے دیا اور امی بھی ریڈی ہو گئی تھی امی اور میں بس ہم دونوں ہی جا رہے تھے چھوٹی سسٹر جو تھی اس کی طبیت صحیح نہیں تھی اس لئے وہ نہیں گئی یہاں پر میں نے سپارہ پڑھ لیا تھا اور پھر بس بیٹھے رہے جب دعا ہی اور اس کے بعد پھر رائس وغیرہ جو دیئے تھے اور اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے اور بھی بلوگ بنانا ہے کیونکہ بھی کچھ کلپس بنائے تھے گھر سے آتے وقت تو بنائے تھے یہاں پر سب بھی تھے مومانی آنٹی اور سب لوگ ہم یہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو نیچے جو تھی اس کی بیٹ چیٹ خراب نہ ہو اس لئے ہم نے ایک یہی پیلو کور لے لیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب گھر میں فنکشن ہو تو کچھ بھی نہیں ملتا اور بس پھر وہاں سے ہم لوگ فری ہو کر جب گھر آ گئے تھے تو رات میں کچھ میٹھا کھانے کا دل تھا گھر میں بس یہی بسکٹ پڑے تھے اور ٹک تو میرا فیورٹ بسکٹ ہے سسٹر کے پاس یہ اور بسکٹ بھی پڑا تھا تو اس نے کہا یہ کھلا ہوا ہے آپ یہی کھا لو اگر کچھ میٹھا کھانا ہے تو حافظ نے کھا لیا تھا اور باقی جو تھے اس نے مجھے دے دیا تھا اور یہ ہے نیکس ڈے کے کلپ آج بھی ساگ والا پراتہ ہی میں کھا رہی ہوں کیونکہ ساگ جو تھا وہ بچا ہوا تھا تو امی نے پوچھا کہ انڈا بھی ہے اور ساتھ میں چنے بھی ہیں تو تم بتا دو کہ کیا کھانا ہے تو میں نے بولا کہ نہیں اگر ساگ ہے تو مجھے اسی کا ہی پراتہ دے دیں تو بس یہی میں نے ساگ والا پراتہ اور ساتھ میں چائے لے لی تھی اور سردیوں میں تو بہت اچھے لگتے ہیں کہ اس طرح کے پراتے بنے ہوئے ہوں ساگ والا سہانجنا یا پھر آلو والے پراتے اس طرح کے اور پراتہ بہت گھرم تھا تو اسی لئے میں نوالا بڑے رام سے توڑ رہی تھی اور یہاں ساتھ میں دہی بھی رکھی ہوئی تھی امی کہہ رہی تھی کہ دہی اگر لینی ہو تو میں نے کہا نہیں میں چائے پی رہی ہوں ساتھ میں دہی کیسے کھا سکتی ہوں میں نے ناشتر بس کر ہی لیا تھا اور پھر اس کے بعد سسٹر کی کول آ گئی تھی اور یہاں پر آمنہ جو تھی وہ بات کر رہی تھی آمنہ اس طرح سے بڑی خوش ہوتی ہے کہ جب امی یا ابو اسے بات کرتے ہیں تو ویڈیو کال پر اکثر ہی وہ بات کرتی ہے صبح ہو یا شام ہو ابو جب شام میں آتے ہیں تو اس ٹائم اسے بات کرتے ہیں کیونکہ صبح میں جب وہ جاتے ہیں تو اس ٹائم یہ سو رہی ہوتی ہے تو بس ابھی یہ جاگی تھی پھر سسٹر نے اس کی بات کروا دی تھی اور بات تو نہیں کرتی بس مسکراتی رہتی ہے دیکھے ہم بولتے رہتے ہیں یہ سنتی رہتی ہے اور مسکراتی رہتی ہے آپ لوگ جب بھی بچوں کو دیکھا کریں تو ماشاءاللہ ضرور بول دیا کریں کیونکہ بچوں کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے اسی لئے اور ان سب کا بہت بہت شکریہ جو لوگ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں اور نیو سبسکرائبر کو بھی ویلکم آپ لوگ بھی میری ویڈیوز پر کمنٹس کیا کریں اور وہ لوگ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک بھی انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ اور کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں میں خود آپ لوگوں کو ویلکم کر رہی ہوں آپ لوگ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز دیکھی رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اور مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر رہیں انسٹاگرام کی آئی ڈی سکرین پر شو ہے آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر رہے ہیں وہاں پر میں اپنی ڈیلی کی جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ دیتی رہتی ہوں ویڈیوز تھوڑا لیٹ آتا ہے کیونکہ ایڈیٹ ہوتا ہے تو پھر یہاں اپلوڈ ہوتا ہے اور وہاں میں جلدی بتا دیتی ہوں ملتی ہوں اگلے ویلوگ میں